اسلام علیکم ویورز آج کی بات تمہارا کے ساتھ حاضر ہوں آج کا ٹاپک آپ کے سامنے میں لے کے آئی ہوں وہ ہے تین طرح کی سولز روحیں مطلب کہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں تین طرح کی روحیں ہوتی ہیں اور جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہی انسان کی ڈرائیب ہوتے ہیں ہر انسان کے اندر روح ہوتی ہے اور وہی اصل میں انسان ہوتا ہے آپ یہ سمجھ دو پلیٹو کے مطابق آپ کو بتاتے ہیں کہ پلیٹو کوئی بچہ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت شرارتیں کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں یہ بڑا افلا تون ہے تو ان کو کہتے ہیں اور اردو میں افلا تون کہتے ہیں اور اس کا نام انگلیش میں پلیٹو انگلیش میں پلیٹو فلاسپی میں بھی اس کا نام ہے وہ سکرات کا بڑا اچھا شاگرد تھا اس کے ساتھ وہ رہتا تھا اور وہ لکھنا پڑنا بھی جانتا تھا سکرات کو جو تھا اس نے انٹرو ڈیوز کروایا اس کے مطابق پلیٹو کے مطابق وہ دنیا میں تین طرح کی سولز ہیں ہوتے ہیں جو کہ اپنے جو ونزرم کو ریزننگ کرنے کو بڑی امپورٹنس دیتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کریجیس ہوتے ہیں اور وہ ہمت والے ہوتے ہیں ان کو آرمی یا وارئرز ہونا چاہیے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کو ہر وقت بھوک مٹانے کیا ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے ہماری بھوک مٹے وہ لیبرز میں آتے ہیں تو ہر طرح کی روح کی لدہ لدہ سے ڈرائیو ہے جس طرح سے ایک جو ذہن سے سوچتے ہیں جو ریزننگ کرنا جانتے ہیں ان کی ڈرائیو جو ان کی وزڈم ہے اور ان کے پلیٹو کے خیال میں جو وزڈم والے لوگ ہیں ان کو رولرز ہونا چاہیے جو کریجیس لوگ ہیں ان کو وارئرز ہونا چاہیے اور تیسری بات جو جن کا تعلق اپیٹائٹ کے ساتھ ہے جو اپنا بھوک مٹانا چاہتے ہیں ان کو لیبرز میں آنا چاہیے اور اس کے مطابق جو ہیں وہ تینوں طرح کے لوگ ہیں ان کو ہر طرح کے وہ ڈیموکریسی کے خلاف تھا اصل میں اور اس کے مطابق تینوں طرح ہم لوگ ہر انسان کو ایک پیمانے کے اوپر نہیں مہیر کر سکتے کیونکہ جو ایک انٹرلیکچول کی تنکنگ ہے وہ ایک لیبر کی یا ایک جو کریجیس ہے بندہ اس کی نہیں ہو سکتی انسان جو تھا وہ پہلے تھارٹس میں ہوا کرتا تھا تھارٹس تھا وہ کہتا تھا کہ میں پہلے تھارٹ تھا پھر مجھے ایک باڈی مل گئی اور پھر میری زندگی کا سرکل تھا اور اس نے مجھے میمبرنس یاد کرانا جیسے جو جو میں نے چیزیں ابزرب کی وہ میری میمبری کا انسان بنتے گئی اور اسی طرح سے جو ہیں اس کی کرنا جانتا ہے جو کہ what اور why اور how اور اس طرح کے questions کو ریزن کرتا ہے اور اپنے آپ سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے یہ نیچر یہ چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ اصل میں اپنی وہی چیزوں کو ریکال کرتا ہے جو کہ وہ تھارٹس میں تھا جو وہ تھارٹس میں تھا اور اس کو سب سچ پتا تھا آپ کو پتا ہے کہ اسلامی فلوسفی میں بھی جب ہم حضرت آدم کی ہر طرح کی وہ چیز ڈال دی گئی تھی ہر طرح کا علم مکمل طور پر رکھ دیا گیا تھا اور ان کا جب فرشنوں سے مقابلہ کیا گیا تو انسان جیت گیا اس میں وہ ان کا کمپیٹیشن جب تھا تو جو پلیٹو کے مطابق بھی جب تھارٹس کا پروسس ہے جب وہ اپنے آدم کی پروسس ہے تو اس کی جو اصل میں انسان جو تھا وہ تھارٹس میں تھا سب سے پہلے اس نے یہ بتایا کہ تھارٹس میں تھا اور جب اس کو ریزن کرتا ہے تو وہ اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے اس لئے جب ہم ریزننگ کرتے ہیں جب ہم اکل کی بات کرتے ہیں تو اس کی روح ہوتی ہے اس لئے وہ روح ہوتی ہے جب ہم کو نالجھ گین کرتے ہیں ہمیں کچھ علم حاصل ہوتا ہے اور وہ اندھیری گار کے اندر جکڑا ہوا ہے اور وہ ہر طرح چیزوں کے شیڈوز دیکھتا ہے سائے دیکھتا ہے اور جب اس کے پر لائٹ پڑتی ہے سن لائٹ پڑتی ہے تو اس کو چیزوں کی ریالیٹی کا پتا چلتا ہے اور اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے اندر یعنی کہ اصل میں جو روح ہے وہ اس کے اندر اندھیری گار کے اندر ہیں اور ہمیں اس وقت تک ریالیٹی کا اور چیزوں کی دروس کا پتا نہیں چلتا جب تک ہم لوگ اکل کے اندر نہیں دیکھتے اس کو اکل اور لوجک کے اندر اس چیز کو دیکھتے نہیں ہے مطلب کہ اکل اور لوجک جو ہے وہ سن ہے اور لائٹ پروائید کرتی ہے ہر انسان کو اور وہ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور ہم باقی چیزوں کی ریالیٹی کا اس وقت تک نہیں پتا چلا سکتے جب تک ہمارے اندر وزڈم نہ ہو ہمارے اندر اکل نہ ہو تو اکل کا جو سب سے زیادہ ہے وہ ہماری سب سے پہلے روح خوش ہوتی ہے ہمارے اور اس کے مطابق ہم تھے اور اس کے بعد ہمیں باڈی مل گئی اور باڈی کے بعد ہمیں ریمیمبرنس اور ہماری زندگی کا ایک سفر شروع ہوا جو اس زمین پہ تھا لیکن اس سے پہلے بھی ایک سفر تھا جب وہ تھا اور اس کو ہر طرح کا علم تھا اور جب ہم اس علم کو ریکال کرتے ہیں ریزننگ کے تھرور تو ہماری روح کو خوش ہی محسوس ہوتی ہے اور جس کی طرح کی اس نے سولز کے بارے میں جو بتایا کہ تین طرح کی سولز ہیں اور جو انسان ہیں اس کو وزڈم کی طرف زیادہ اور ریزننگ کرنے والا بنا چاہیے چیزوں کی حقیقت کے بارے میں جاننے کی مکمل کوشش کرنا چاہیے اور وزڈم جو ہے وہ عام چیزوں سے نہیں آتی بلکہ اس کو لوجک اور سینس کے ذریعے ہی سموا سکتے ہیں تو اس کی ویڈیو کا یہی تھا اللہ حافظ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور لائک کر لیجئے اور جساں سے ریڈ گلر کے لکھا ہوئے اس کے پر سبسکرائب کا بٹن دبائیے اور جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کے اوپر بھی کلک کر دیجئے تاکہ جو بھی میری نئی ویڈیوز ہیں اس کے بارے میں نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے جائیں اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے thank you very much